اور ہمارے دیئے ہوئے معالمے سے ظاہر میں اور باطر میں خرچ کرتے رہیں ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے اور نماز پڑھنے اور زکاة ادا کرنے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت وہ اس دن جب دل خوف کے گبرانڈ کے مارے اُڑ جائیں گے اور آنکھیں پتھر آ جائیں گی ڈرتے رہتے ہیں سبحان ربک رب العزت عمّا یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمين قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا سَحَمَ فِي الْإِسْلَامِ لِمَا لَا سَلَا تَلَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يُبْقَى مِنْ دَرَنَهِ شَيْءٍ قَالَ فَذَلِكَ مَسَلُ السَّلْغَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللَّهُ يَنْحُوا اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَاَيَا وَعَنَ أَبِي زَرٍ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّطَاءِ وَالْبَرَقُ يَتَحَافَتْ فَأَخَذَ بِقُسْنَئِنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجْعَلَ ذَلِكَ الْبَرَقُ يَتَحَافَتْ قَالَ يَا أَبَى زَرٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُسَلِّ السَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَتَحَافَتُ عَنْهُ زُنُوبُهُ كَمَا تَحَافَتُ حَاظِهِ الْبَرَقُ عَنْ حَاظِهِ الشَّجَرَةٍ وَعَنْ عُمَرِ بِنِ الْخَتَّابِ أَنَّهُ أُكَتَبَ إِلَيْا عُمَّالِهِ إِنَّ أَهَمَّ أُمُورِكُمْ عِنْدِيَ السَّلَاةِ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَتْ دِينَهُ وَمَنْ زَيِّعَهَا فَهُ لِمَا سِبَاهُ عَذِعَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ عَبْدُ يَوْمَ الْقِعَامَةِ سَلَاةُهُ بزرگانِ محترم برادرانِ عزیز آج میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں پہلی تو سورہ ابراہیم سے اور دوسری سورہ نور سے ان آیات تکریمہ کا لفظی ترجمہ میں پیش کیا ہے اور چند احادیث مبارکہ بھی پڑی ہیں بلکہ ایک سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا حکم رامہ جو انہوں نے اپنے گورنروں کے نام لکھا تھا اس کی عربی عبارت پڑی ہے ترجمہ بھی باقی ہے آپ پچھلی گفتگو کے اندر سن چکے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری مسلمان کی نماز ہے باقی سب چیزیں بعد میں ہیں ہر حکم کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی استثنائی شکل موجود ہے سوائے نماز کے اس میں کوئی استثناء نہیں ایک ادنا مسلمان سے لے کر پیغمبر تک کسی کو نماز معاف نہیں میں نے شاید پچھلے جمعہ میں ارز کیا تھا کہ سب سے مشکل گھڑی انسان کی اس وقت ہوتی ہے جب دشمن کے مقابلے میں میدان جہاد کے اندر کھڑا ہو اور موت سامنے ہو اس سے زیادہ امرجنسی کی حالت کسی انسان کیلئے نہیں ہوتی لیکن اللہ نے نماز وہاں بھی معاف نہیں کی اس حد تک بھی یہ گنجائش نہیں رکھی کہ آپ چلو اس وقت چھوڑ دیں بعد میں قضا کر لیں یہ تو حکم دے دیا کہ مسلمان فوج کی دو جماعتیں بنا لی جائیں ایک دشمن کے مقابلے میں لٹ رہی ہو اور ایک جماعت سائیڈ پر ہو کر ایک امام کے بچے ایک رکعت نماز پڑے میدان جہاد میں جس طرح کے مسافر کے لیے چار رکعت والی نماز دھگانہ بن جاتی ہے وہاں بھی اس طرح ہے ایک رکعت نماز امام کے ساتھ پڑھ کر ہتھیار اٹھا کر دشمن کو قابلے میں چلے جائیں یہ سہولت دی ہے کہ اس وقت آپ کا آنا جانا قبلہ سے مو پھرنا اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اور وہ جماعت جو دشمن کو قابلے میں کھڑی وہ آ کر امام کے ساتھ نماز پڑھے دو رکعتیں ہو جائیں گی امام کی ایک ان کی ہو جائے گی وہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے ایک اپنے طور پڑھ کر پھر دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں گے اور یہ پہلی جماعت جس کی ایک رکعت واقعی واپس آ کر اپنے مسبوک حیثیت سے اپنی نماز مکمل کرے گی اس انداز سے چل پھر کر قبلے سے مو موڑ کر پھیر کر گنجائش رکھی ہے لیکن نماز چھوڑنے ہی گنجائش نہیں اور نماز کو موخر کرنے ہی گنجائش بھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان جس کو اللہ نے عقل سے نوازہ ہے وہ اسی بنیاد پر اس کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کا نظر ہے کہ نماز کتنی بڑی اہمیت ہے مسافر کے لئے یہ گنجائش تو رکھ دی گئی کہ چار کی وجہ دو پڑے لیکن یہ گنجائش نہیں رکھی کہ چھوڑ دے نہیں یہ پیغمبر کے لئے گنجائش ہے نہ امت کے لئے شاید پہلے سنا چکا ہوں کہ نماز کے بعد دوسرا اہم حکم زکاة ہے لیکن زکاة ہر مسلمان پر نہیں مرز کی حالت میں روزہ چھوڑ دے جب تندرست ہو تو قضا کر لے مسافر بھی سفر کی حالت میں تکلیف میں ہے چھوڑ دے دوسرے ایام کے اندر اس کی قضا کر لے روزہ میں یہ گنجائش رکھی ایک تو یہ روزہ سال کے بعد ہے اور دوسرا مزید سہولت دے دی اور پھر مزید اس میں سہولت کی بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ بالکل نبا نہیں سکتا روزہ کسی صورت کے اندر بھی تو پھر اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور روزہ کے بدلے میں فدیہ دے دے یعنی ان عامال میں یہ اللہ کے فریضے ہیں فرض ہیں لیکن میں یہ گنجائش موجود ہے ایک تو روزہ ہے سال کے بعد ہر روز نہیں اور سے مزید یہ گنجائشیں رکھ دی گئیں اور زکاة اس کا مسئلہ سن چکے ہیں روزہ کا مسئلہ بھی سمجھ چکے ہیں حج وہ صرف مالدار پر ہے جو وہاں پہنچنے کی استعادت رکھتا ہے لیکن نماز نہ مالدار نہ غریب نہ مقیم نہ مسافر نہ بیمار نہ تندرست نہ نبی نہ امتی سب کے لئے فرض ہے اور ہر روز فرض ہے پانچ وقت فرض ہے ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں نماز اتنی اہم چیز ہے اللہ کے نزدیک فرض تو خیر پنچ وقتہ ہیں ہی اس میں تو کوئی موافق کی گنجائشیں نہیں مشکل گھڑیاں جب آتی ہیں امت پر تو وہاں بھی اللہ کے نبی نے نماز کی طرح متوجہ فرمایا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضب امرن فضا علیہ الصلاة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل گھڑی آتی تھی فوراں نماز کی طرف نماز حاجی طرح متوجہ ہو جاتے تھے یہ سبق میرے اور آپ کے لئے بھی ہے سورج گرن ہو جائے اس کے لئے نماز ہے چاند گرن ہو تو اس کے لئے نماز ہے بارش نہ ہو استسقا کی نماز ہے نماز ہر شکل کے اندر ہے اس امت کی زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی اللہ کے پیغیم رفور نماز تھی متوجہ ہو جاتے ہیں آنڈیاں چلتی رسول اللہ سے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور جب بندہ نماز میں اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو خدا کی رحمت پھر اس کی طرح متوجہ ہو جاتی ہے کوئی بندہ بھی اللہ کے نزدی کب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے خدا کی رحمتوں کو کھینچنے کے لیے اس بندے کے تمام عامال میں سب سے اہم عامل جو نماز ہے ابھی میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں ایک حضرت ابو حریرہ سے دوسرے حضرت ابو زر سے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر بے رہی ہو اور وہ دن میں ہر روز پانچ مرتبہ اس نہر میں غسل کرے حلیہ وقہ میں درانیش ہے ہوں اس کے جسم پر کوئی محل باقی رہ جائے گی ارشاد اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ نہیں حضور نے فضال کا مسئل صلوات الخمس یمح اللہ بہنن الخطایہ یہی حال پہ وقت نمازوں کا اللہ ان کے ذریعے سے مکمل بدعمالیوں کی ملک و چیل دور کر دیتے ہیں میں نے ارشاد کیا کہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا کوئی عمل بھی اتنا اہم نہیں جتنا نماز ہے اور عجیب بات ہے اللہ کی توحید کے بعد ویسے قانون بھی یہ ہے ایمان کے بعد نماز ہے عمال میں قرآن کریم کی تلاوت کریں اللہ کی توحید کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ قرآن کی صورتوں کے در نماز کہتا ہے حضرت ابو زر سے جو روایت ہے وہ اس طرح ہے خرجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن الشتا سردی کے موسم میں گھر سے باہر نکلے ولو ورقو یتحافت اور درختوں کے پتے گر رہے تھے جاڑے کے موسمیں آپ جانتے ہیں گرتے رہتے ہیں ہوا نہ بھی چلے گرتے رہتے ہیں فَأَخَدَقُسْنَائِنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شاخیں پکڑی ہیں جن کے ساتھ پتے لگے ہوئے تھے قَالَ فَجَعْلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتحافت تو ان شاخوں کے پتے بھی آہستہ آہستہ جڑنے لگے قَالَ يَا عَبَى ذَر نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بزر کو مخاطب کر فرمایا تو انہیں عرض کیا لبے کے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں یاد رکھیں صاحبہ اکرام غائبانا طور بل لبے کے یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے جب حضور ان کو مخاطب کرتے اپنی طرح بلا دے تب فرماتے لبے کے یا رسول اللہ اب تو ایک مذہب بن گیا کون پوچھنے والا ان کو سچ یہ ہے کہ خدا کی دین کا وارث اب کوئی نہیں رہا وہ کبران ٹولہ اگلے پچھلے کسی کا مین تشخص نہیں کرتا یہ نام نحاس سیاسی پارٹی یہ سب اسلام بیزار لوگ ہیں بدقسمتی سے جو دینی جماعتیں ہیں ان کا حال بھی بڑا عجیب ہے مولانا فضل الرمان صاحب اس کے ساتھ کچھ اور دینی جماعت ہیں جماعت اسلامی والے کہیں اپنی دوسری رائن پر چل رہے ہیں کہ دین کو دو قسم کہیں کبھی اللہ نے معاف نہیں کرنا ان کو میں اور آپ دلوں کے حال تو نہیں جانتے رب جانتے ہیں اور ان مذہبی جماعتوں کی اس تفریق کے سبب سے اسلام بیزار لوگوں کو مقامل رہا ہے وہ جو چاہتا ہی کرتے ہیں اب تو زوال اس حد تک آئے حکمران ٹولہ اوپر کے کرسیوں بیٹھے ہوئے کلمہ نہیں پڑھ سکتے کسی قوم پر اس قسم کے لوگوں کا تسلی خدا کا سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ خدا کے عذاب میں ہم ابتلا ہیں اور اس عذاب کے غلط فیصلہ نتیجے میں ہم معاشی طور پر کس تینگدستی میں یہ کوئی ڈھکیچ بھی بات نہیں ہے لیکن ابھی بھی یہاں ہم میں سے ہم مسلمانوں میں سے کسی کا رخ کسی جماعت طرف ہوگا کسی کا رخ کسی جماعت طرف ہوگا اس کی ساری برائیاں اس کا نظر نہیں آئیں گی وہ ساری بغاوتیں وہ اسلام سے بلکل بیزاری کچھ نظر نہیں آئے گا کوئی ہمارے آمال کی شامت ہے آمال کی نہوست ہے ہمارے آمال کی نہوست ہے جو ہم پر مسلط ہے ہم نے اپنے تعلقات اپنے رب سے بگاڑ دیئے کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر ہم نے سوچا ہماری زمانداریاں کیا ہیں آخر آنکھیں بند ہوگی خدا کا سامنے جانا ہے اس دنیا کے اندر کس کو پسند کیا کس کو ناپسند کیا کہاں کہاں ہماری ترجیحات ہیں یہ سب ہمیں جواب دینا ہوگا اللہ اکبر تو حضرت مزر نے حضور کے مخاطب کرنے پر فرمایا لبے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں متوجہ ہوں قال ان الابد المسلم لا يسل صلوات ایک مسلمان جب نمازیں ادا کرتا ہے اور نماز اللہ کی رضا کے لئے ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اس سے یوں جھڑتے ہیں جس طرح کے اس درخ سے یہ پتے گر رہے ہیں ایک مسلمان جب اللہ کی رضا کے لئے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی یوں جھڑتے رہتے ہیں میری ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کے تمام عامال نیک عامال اس کی سب ذمہ داری ہیں جو اللہ نے اس پر مسلمان ہونے کے حیثیے سے عائد فرمائی ہیں ان میں سے سب سے بڑی ذمہ داری نماز ہے میں ابھی میں تمام عامال کے بارے بتا چکا ہوں زکاة کا بھی روزہ کا بھی اور حج کا بھی حج بھی صرف مالدار پر ہے زکاة بھی صرف ماردار پر اس سال کے بعد ہے روزہ بھی سال کے بعد ہے اور نماز امیر غریب شاہ گدہ تونگر بینبار نبی ولی مقیم مسافر بیمار تندرس کوئی مستثناء نہیں ہر ایک پر نماز فرض ہے لیکن صرف یہ نہیں کہ میں نماز پڑھوں اور میری بیوی بے نماز ہو میری نمازیں میرے موں پر ماری جائیں گے ہر انسان اپنے حالات اپنے اندرونی حالات معاملات کو اچھی طرح جانتا ہے میں تو نماز پڑھتا ہوں میرے گھر کے لوگ بھی نمازی ہیں جو میرے ماتہ ہوتے ہیں میری ریایہ ہے میرے گھر کے اندر میری اولاد ہے میرے بچے ہیں بچیاں ہیں میرے نوکر ملازم ہیں سب مسلمان کہلاتے ہیں کیا نماز پڑھتے ہیں اور ان کا نماز پڑھنے پر میرے دل میں کوئی درد پیدا نماز نہ پڑھنے پر میرے دل میں کوئی درد پیدا ہوتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے گھرانے کے اندر بے نمازی ہیں ہر انسان اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے کسی دوسرے مفتی کے فتوے کے ضرورت نہیں وہ خود مستفتی بھی ہے اور مفتی بھی ہے اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے اس سوال کے جواب خود اس کے پاس موجود اگر ہمارے حکمران اسلام بہزار نہ ہوتے تو انہوں نے قانون بنایا ہوتا نمازوں کے حقات کے اندر مارکیٹی بند رکھی جائیں اور سب لوگ سو فیصد جتنے مسلمانیں مسجدوں میں جائیں لیکن مکمرانی اسلام بہزار ہے اس کو کیا قانون بنانے کے ضرورت ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی ایسے ہیں یہ بھی ایسے ہیں لگے رہے ہیں ہمارا نام تو مسلمانوں کا ہے کون ہماری اوپر سے اس کو کھرک سکتا ہے اسلامی ملک اسلامی ملک اسلامی ملک کس وجہ سے اسلامی ملک ہے یہ قانون اسلامی نہیں ہے عدالت غیر اسلامی قانون اسامبلیوں کو در غیر اسلامی طریقے ہے ہماری خوشی کے معاملات غیر اسلامی غمی کے معاملات غیر اسلامی کس طرح یہ اسلامی ملک ہے کسی بھی صورت میں یہ ملک اسلامی نہیں اگر کہیں کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ اندوستان میں نہیں پڑھتے یہاں کے مقابلے میں اندوستان میں زیادہ نمازی میں نے دیکھیں آپ کی بادشاہ ہی مسجد میں جا کر دیکھیں پنج وقتہ نمازوں میں جا کر جا جا لے کتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں شاید اگلی یا دوسری پہلی دو صفحیں بھی پوری نہیں ہوتی ہوں گی میں نے دلی کے جہاں مسجد کے اندر ایک ہفتہ رہے کر نماز پڑھی ہے نمازوں کے وقت کے اندر تھوڑا سی تاخیر ہوتی جگہ نہیں ملتی تھی بے شک دائیں بھائیں ہندو میں بستے ہیں لیکن مسلمان وہاں مسلمان اگر ہے تو پھر اپنے اسلامیت کو ظاہر کرتا ہے مغرق نماز ازان ہو چکی تھی چند دمہ تاخیر سے ہم پہنچیں میرے ساتھ ہماری منظمہ کے جو سابق سربراہ ہیں چودری عبدالحکیم صاحب بیمار ہیں سو سال سے زیادہ دنبر ہو چکی ہے ان کی سر سید سلام دیکھل دعا کریں خدا ان کو سید دے بہت اچھے انسان ہیں ڈاکٹر سرار آمد مرہوم بھی تھے حافظ کاملین یہاں پیڑھو روڑ سے بزرگ آیا کرتے تھے وہ بھی تھے اصل میں ہم گئے تھے دارلوم دیوباند کے سو سالہ پروگرام میں ایک سو صدی کے بعد جو دارلوم دیوباند کا ایک پروگرام تھا جس میں شاید ہندوز برے صغیر میں اتنا بڑا اجتماع کسی نہیں دیکھا ہوگا اللہ نے موقع دیا چلے گے تین ہزار سے زیادہ لوگ پاکستان سے گئے تھے بڑے بڑے علماء بھی تھے میری طرح کے علماء کے خدام بھی تھے تو تین دن کا وہ پروگرام تھا ہم نے سوچا کہ ایک دفعہ آ گئے ہیں پھر دوبارہ قسمت سے ہمیں میزیں ملتے ہیں نہیں ملتے میں نے ہی کوشش کی الحمدللہ ہم تر ناکارہ اس آدمی لیکن میری کوشش سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو گیا کہ پھر یہی سے ہم نے واپس جانے پاکستان کسی نے کہا میں نے تھانا بھون دیکھنا ہے کسی نے کہا میں نے گنگو دیکھنا ہے کسی نے کہا دیلی دیکھنا ہے کسی نے کہا آگراج دیکھنا ہے سارنپور تو خیر میں خود گیا تھا رات وہاں گزاری تو اب جائیں کیسے اور قرآنوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوئی نہیں بولنا حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مدنی کے صاحب زادے ہیں وہ پارلیمنٹ کا میمبر تھے وہیں رہتے تھے کسی نے کہا کہ حضرت مدنی صاحب اگر کوشش کریں تو ویزا مل سکتا ہے ہمارے ہاں ایک معاورہ چلتا ہے نا بلی کے گلے میں گھنٹی گوند باندھے اب ہمارے جنے چھوٹے لوگ جو ہیں حضرت مدنی بہت بڑے انسان ہیں ان کے سامنا کون کرے الحمدللہ یہ آپ کا خادم گناہگار میں نے کہا میں میرے پیسے رہے نا میں ہی جاؤں گا میں بات کروں گا مولان مدنی رحمت اللہ تعالیٰ گھر سے نکر رہے تھے کس کام کے لئے غالباً مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے ہم نے جا کر گھیرہ ڈال لیا راستہ بند کر دیا میں نے کہا تم میرے پیچھے رہنا بات میں کروں گا یہ چالیس سال پرانی بات ہے انیس سو سی میں میں نے کہا حضرت پہری دفعہ ہم آئے ہیں ویزے مل گئے لیکن بہت سے لوگ کی خواہش ہے کہ دائیں بائیں شہروں میں جانا کی ہم کچھ لوگ دے لی جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ویزے دلائے جائیں مولانا مدنی رحمت اللہ تعالیٰ فرمان لے کہ بھئی یہ تو مرکزی سرکار سے وہاں سرکار کا لحظ حکومت کے لحظے سرکار کا لحظہ بولتے ہیں بات کرنی پڑے گی میں نے کہا کچھ بھی ہو یہ آپ نے کرنا ہے خدا کی کروڑے رحمت نازل ہوں بڑے فراست والے نسان تھے انہیں کہا اچھا میں اس وقت اندرہ گاندی وزیراعظم تھی میں اس سے بات کرتا ہوں قصہ مختصر کے بات انہوں نے کی اور وہ سارا دن گزرا شام کے وقت دیلی سے ان کے عمل آیا وزیرا لگانے والا سب لوگ ہم نے سارا دن جاگت رہے اور ساری رات جاگت رہے اور وزیرا لگ گئے اور ہم پھر دیلی گئے تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ دیلی کے اندر ہی کچھ جاننے والے لوگ تھے وہاں ہم رہے تو مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے پہلی مرتبہ جب جانوسیت میں گئے جوتوں میں جگہ بھی ہمیں نہیں مل سکتی میں نے وہاں سے ایک نمازی نماز پڑھ کرنے کر رہا تھا میں نے کہا کوئی جلسہ تھا تو اس نے دیکھ کر سراپا دیکھ کر سلوار کمیز دیکھ کر کہنے لگے یہ پاکستانی لگتا ہے کہنے لگے کون سا جلسہ میں نے کہا یہتنے حجوم ہے یہاں کہنے لگے یہ حجوم ہر روز ہوتا ہے ارز کرنے کے مقصد یہ ہے نماز پڑھنے سے اگر ملک اسلامی بنتا ہے تو اندوستان سب سے پہلے بڑا اسلامی ملک ہے نماز تو ہر ملک کے اندر پڑھتے ہیں کیا امریکہ میں لوگ نماز نہیں پڑھتے برطانیہ بھی نہیں پڑھتے میں خود دیکھ کر آیا ہوں آکس فورڈ کی مسجد میں نے جمعہ کے نماز پڑھائی وہاں تین جمعہ ہوتے ہیں اتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں بڑی مسجد ہے مدینہ مسجد اس کے دو تین خطیب ہیں ایک خطیب میرا بھتیجہ بھی ہے جو میرے داماد بھی ہے ہیں سارے پاکستانی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ رے نہیں جاتے یہاں وہاں کے لوگوں نے میں نے کہا کیوں کہنے لگے جی یہاں تا بے شمار لوگ آتے ہیں ہندوستان سے پاکستان سے آپ کی باتیں کچھ ہمیں سمجھ میں آئی ہیں میں نے کہا آپ کی محبت کا شکریہ لیکن میں رہوں گا نہیں آپ جانتے ہیں کہ آکس فورڈ کے اندر یونیورسٹیاں کالج بے شمار ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں بلکہ غیر مسلم نوجوان وہاں تعلیم کے لیے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہاں افغانی پاکستانی ہندوستانی مسلمان بنگالی وہاں سارے آتے ہیں اور سب نے گھیرہ ڈال لیا کہ آپ رکھیں مو مانگی تنخواہ آپ کو میں دیں گے میں نے کہا آپ کی محبت کا شکریہ لے کہ میں رکوں گا نہیں کہنے لے کہ لوگ یہاں ترلے کرتے ہیں اور ہم آپ کا پیشکس کرتے ہیں اور آپ انکار کرتے ہیں میں نے کہا بھائی تیس چالیس سال پہلے میں اگر آتا جوانی کی آوائل میں پھر تو کئی بات تھی اب بڑھاپے کی آخری منزلوں میں پتہ نے زندگی کتنے دن بھاقی ہیں اب تو میں انگر ہوں گا پاؤنڈ کمانے کے لیے پتہ نہیں استعمال کرنے کی موقع بھی آتا کہ نہیں پاکستان کے اندر جنے مسلمانوں کا مجھ سے کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے میں اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا خدا مجھ سے پوچھیں گے الحمدللہ العظیم تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت بڑی مسجد ہے مدینہ مسجد تین جمعہ ہوتے ہیں پندرہ پندرہ منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اگر نمازی پڑھ کے چلے جاتا ہے دوسرا خطیب آ جاتا ہے اس طریقے سے تو کیا برطانیہ اسلام مول کے میں بہت ساری جگہ ہم برطانیہ کا میرا خالت دو تہائی سے زیادہ میں نے دیکھ لیا مختلی جگہ کوئی میرے بیانات تھے بڑی بڑی مسجدیں دیکھیں آباد مسجدیں دیکھیں پاکستان کی تو شاید ہی کوئی مسجد آباد ہو اللہ ماشاءاللہ ہیں سب خیر سے بڑے پکے مسلمان ہمیں کچھ بھی پتا ہے مسلمانی کا نہیں عام مسلمان سے پوچھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اس نے قسم سے پڑھ لیا اس کا معنی مجھے سنائیں تو جواب میں انشاءاللہ مل جائے گا کمانا نہیں معلوم اللہ کا سبا کوئی عبادت کے لیے یہی کہیں گے نا اگر ترجمہ یاد بھی ہے تو اسے پوچھیں عبادت کیا ہوتی ہے عبادت کا معنی کریں بہت افسوسناک صورتیں ہیں ہمارے ہمارا مسلمان اس کا بچہ جب سن شعور کو پہنچتا ہے تو کسی نے کسی سکول میں داخل کرا دیتا ہے اس کا مجوزہ لباس پہنا کر بستہ اسے گلے میں ڈال کر اس کو وہاں پہنچاتا ہے مو مانگیں فیسی بیدا کرتا ہے وہ کیا پڑھاتے ہیں اس سے کوئی غرض بھی نہیں کم سے کم یہ تو ہوگا نا انگریجی کی کرٹیمنٹ تو کچھ آ جائے گی جب کالش پڑھ کر کوئی ریجویٹ بن جائے گا تو پھر نوکری اصل چیز نوکری ہے مسلمان رہتا ہے نہیں رہتا اس سے کوئی غرض نہیں نوکری تو مل جائے گی ناللہ میں کس کس بات کرونا رہوں خدا کی قسم مجھے پسیلی بات چاہیں کچھ یاد آتی ہیں تو مجھے میرا دل روتا ہے جو کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں سکولوں کالجوں کی اور اب جو صورتحال بن چکی ہے علمان والحفیظ کالجوں کے نوجوان کالجوں کی نوجوان بچیاں ان کا اخلاق اور کردار ان کا روی ہے ان کا لباس چال ڈھال کہ کوئی غیرت مند مسلمان ہیان والا مسلمان اس کالج والی نوجوان لڑکی مسلمان کی بیٹی ہے اس کے لباس کو اس کے چال ڈھال کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے یہ مسلمان ازادی ہے بات جارت کر رہا تھا کہ نماز پڑھنے سے اگر کوئی ملک اسلامی ہوتا ہے تو یہ ممالک جن کے میں نام لی ہیں وہ زیادہ اسلامی ہیں پاکستان نہیں ہم خیر سے سب مسلمان ہیں پتہ ہمیں مسلمانی کریں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یاد کریں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اسلام کیا ہے ہم مسلمان ہیں اسلام کے سو کہتے ہیں اسلام کی زمداریاں کیا ہیں جو کلمہ پڑھایا گیا ہے اس کلمہ کا معنی مطلب کیا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کیا زمداریاں آئد ہوتی ہیں جو نماز اسلام کے فرائض میں سے پہلا فریضہ ہے تو اس کے فرائض کیا ہے جنہیں نماز ادا کرنے کے صحت اس کے داخلی فرائض کتنے ہیں اس کے خارجی فرائض کتنے ہیں نہیں پتا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنڈر وارل سکول کے اندر میں نے اٹھارہ سال پڑھایا قبل از وقت چھوڑ دیئے میں میرا مزاج نہیں ملتا تھا وہاں کی مارڈل کلاس اس کے جو ٹیچر تھے انور صدی کی مرہوم وہ ہمارے دوست تھے جماعت اسلامی کی طرف ان کا رجان تھا میلان تھا ان کلاس انہیں بڑی اچھی صاف سطھری بنائی تھی بچے بڑے مہدب مجھے کہنے لے کہ آپ اسمبلی کے بعد پہلی پہلی گھنٹے میں آپ کا پیرٹ نہیں ہوتا میں نے کہا نہیں ہوتا کہنے کہ آپ میرے بچوں کچھ انسید کا لیے کریں ٹھیک ہے میں گیا بچے بڑے عدب سے اٹھ گئے صاف سطھری کلاس نماز پڑھتے ہو ہاں جی پڑھتے ہیں پنج وقتہ پڑھتے ہو پنج وقتہ پڑھتے ہیں بہا جماعت پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے پھر سوال پوچھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ نماز کے لیے تارت ضروری ہاں جی وضو کر لے گا میں نے کہا وضو کے فرائض کیا ہے اب چپ دسویں کلاس ہے یہ جس کے بعد اس نے کالج میں جانا ہے کالج میں اس کو پھر وضو کی نماز تارت کے مسئلے نہیں سکھائیں جائیں گے ایک بچہ لرزتہ اٹھا ہو میں نے پھوچھے کتنے فرضیں کہ نے لکھا تین فرضیں کون کون سے پانی تولیہ اور صابر یہ ہے اسلامی ملک پاکستان شریف جس کا سنٹرل مارڈر سکول سارے پاکستان کے سکولوں سے بڑا سکول سب سے پرانا سکول میرے اس زمانے کے اندر بچے داخل ہونے کے لئے بڑی سفارشیں لے کر آتا تھے بڑی کوششیں ہوتی تھیں بڑی بڑی سفارشوں کے ساتھ داخل ہوتا تھے اس کا دسویں کلاس کا بچہ جو ہے وہ وضو کے فرائض نہیں بتا سکا خیاس کنزِ گلستانِ من بہارِ مرا یہ گلستان ہے تو بہار کیسے ہوگی میں ارز کر رہا ہوں آپ حضرات سامنے آپ میرے سارے دوست ہیں بھائی ہیں حزیز ہیں میں چہروں کو دیکھتا ہوں یہ چہرے واقعہ یہاں آتے ہیں آپ کی محبت کا شکریہ لیکن میں جو بول رہا ہوں کیا آپ حضرات پوری طرح ذہن میں ابتھا ابتھے ہیں کہ ہمیں نماز کے فرائض داخلی اور خارجی فرائض یاد ہیں کہ سمت والا ہوگا کوئی آدمی جو پوری طرح احتمام کے ساتھ ان کو یاد اس نے کیا ہوگا اور پورے شعور کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوگا یہ بھی معلوم ہے کہ فرض کسے کہتے ہیں اور واجب کسے کہتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے بلکہ سنت کسے کہتے ہیں ان تینوں میں فرق کیا ہے ان کا ثبوت کس کس چیز سے ہوتا ہے کون سا ذریعہ ہے جیسے فرض ثابت ہوتا ہے کس چیزی واجب معلوم ہوتا ہے اور کس سے ذریعہ سنت معلوم ہوتی ہے تمام اسلامی اعمال احکام زکاة روزہ حج قربانی وغیرہ ذریعہ ان سب کے مقابلے میں نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں سب سے زیادہ انسان کا خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر کبلا ایک طرح مو کر کے ہیں ہاتھوں کے اس طریقے سے تھیلیاں کبلا ایک طرح کر اللہ اکبر کہتا ہے زبان سے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے وہیں سے اس کا تعلق کو اپنے رب کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک سب سے بات کہ سبحانک اللہم جتنے اس کے بول ہیں مسلسل خدا کے ساتھ تعلق ہے یا اللہ تو پاک ہے یا میرے اللہ تو پاک ہے کس چیز سے پاک ہے پاکی اس کی شان کا مناسب ہے یوں تو مسجد ہی پاک ہے کالینے ہی پاک ہیں آپ بھی پاک ہیں جسم پاک ہے مگر اللہ کی پاکی اس کی شان کا مناسب اور اللہ نے خود قرآن میں اعلان کر دیا یہ سب مخلوق کی صفتیں ہیں پہلے اللہ کی نزہت بیان کرتا ہے کہ کوئی خامی نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی قصور نہیں کوئی فطور نہیں کوئی شریک نہیں کوئی طرح حصہدار نہیں پھر اللہ کی عظمتیں بیان کرتا ہے وَبِحَمْدِ کا ساری خوبیاں سارے کمالات ساری عظمتیں ساری بڑائیاں اللہ تیری ذات کے اندر پائی جاتی ہیں یہ دو لفظ آگے پیسے آتا ہے یاد رکھنا دعاؤں کے اندر بھی سبحان کا لفظ پہلے آتا ہے حمد کا لفظ بعد میں آتا ہے نماز کے اندر بھی یہی ہے اور قرآن کی صورتوں میں پندر میں پارہ میں دو صورتیں ہیں پہلی صورت ہے سورہ بنی اسرائیل کنے لفظوں شروع ہوتی ہے سبحان اللذی اسرائیل عبدی اگلی صورت متصل سورہ کحف ہے وہ کس لفظوں شروع ہوتی ہے الحمدللہ اللذی انزل علا عبد الكتاب یہ میں نمونے کے طور پر کر رہا ہوں آپ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی پڑھیں گے سبحانہ ربک رب العزت امہ یسفون والسلام علم السلیم والحمدللہ رب العالمين سبحان کا لفظ ہمیشہ پہلے آئے گا حمد کا لفظ بعد میں آئے گا سبحان کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی خامی کوئی قصور کوئی عیب کوئی فطور کوئی نقص نہیں ہے ان سب چیزوں سے وہ پاک ہے لفظ سبحان کا یہ معنی ہے اور حمد کا لفظ بتا رہا ہے کہ ساری عظمتیں ساری خوبیاں سارے کمالات ساری بڑھائیاں ساری کبریائیاں اللہ کی ذات میں ہیں تو نمازی نماز کے وقت جب اللہ کی ذات تب متوجہ ہوتا ہے خدا ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے پھر وہ جب سجدے میں جاتا ہے نا سبحان ربی العالیٰ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بندہ اب سب سے زیادہ میرے قریب ہو گیا میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب اس وقت تا جب سجدے میں ہوتا ہے ایک بزرگ گزرہیں ہندوستان میں بہت بڑے شاعر تھے لیکن عارف باللہ شاعر تھے اللہ والد تھے حضرت ثانوی کے ساتھ جب جڑے تو پھر وہ عارف باللہ بن گئے ان کا ایک شعر تصور عرش پر ہے تصور عرش پر ہے مہوے سجدہ ہے جبی میری یعنی میری جمین میری پیشانی مہوے سجدہ ہے تو پھر میرا تصور کہاں ہے عرش پر تصور عرش پر ہے مہوے سجدہ ہے جبی میری میرا پھر پوچھنا کیا آسمان میرا زمین میری صرف سنا کے اندر آپ دیکھیں سبحانک اللہم وابی حمدک واتبارہ قسمک اللہ ساری برکتیں تیرے نام کے ذریعے سے ملتی ہیں کوئی برکات دہندہ نہیں ہے تبارک اللہ یدہی الملک برکتیں دینے والا وہ ہے جس کے پاس پوری حکمت بادشاہت ہے اور ہمارا جاہل جہال زدہ مسلمہ فلا حضرت کی برکت ہے فلا حضرت کی برکت ہے فلا حضرت برکتیں کسی کے نہیں صرف اللہ کے اللہ ہی برکت برکات دہندہ ہے ہمارے عقیدے بھی اتنے گھندے ہیں خراب ہیں علمان متبارک قسم و تعالی جدو کا تیری شان بڑی بلند بہلا ہے ولا الہ غیر ہوگئے لا ترسوا کوئی اور الہ نہیں ہے صرف نماز کے اندر جب بندہ مشغول ہوتا ہے اللہ کی ذات متوجہ ہو پھر خدا کے رحمتیں جھوم جھوم کر آتی ہیں اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جم کے مشکل درپیش ہوتی کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضب امر فضائل الصلاة فورا نماز تر متوجہ ہوتے ہیں جب ایسی نماز ہوگی تو خدا کی طرف سے مشکلیں آسان نہیں آئیں گے خدا ایسی نماز مجیورا بکم نصیب فرمائے غفلت والی نماز اللہ اس سے معفوظ رکھے بظاہر نماز میں ہم کھڑے ہیں اور دماغ ہمارے دکان کے اندر ہیں گروبار کے اندر ہیں یا کسی اور معاملے میں اللہ غفلت والی بے دھیانی والی نماز سے سب کو معفوظ رکھے اللہ ایسی نماز نصیب فرمائے کہ ہمارتان گوش خدا کی ذات اور متوجہ ہوں صحابہ اکنام کے نمازیں ایسی تھی رہے کے پھر ہمیں آئیڈیل لوگ وہی نظر آتے ہیں بعض اوقات کسی کو تیر لگ جاتے تھے اللہ اکبر تو تیر کی ساخت ایسی ہوتے کہ نکالتے ہیں وہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو کہتا ہمیں نماز متوجہ ہو جاؤں تو پھر آپ تیر نکال لیں کیا دہان تھا خدا کی ذات طرف وہ تو صحابہ تھے ماضی کے اندر ماضی قریب میں کچھ ایسے لوگ گزریں آپ کے ملک کے اندر بھی جامعہ اشرفیہ کے بانی مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نام جانتے ہیں سارے لوگ جانتے ہیں سب نہیں جانتے ہیں یہ کرکٹر جو ہیں ان کو کتنے لوگ جانتے ہیں ایک کرکٹر ہمارے ملک کا وزیراعظم ہے سب جانتے ہیں تب سے جانتے ہیں جب کرکٹر تھا یا آپ سے جانتے ہیں تب سے جانتے ہیں اس کو توہین نہ سمنا میرے دوستو یہ ہماری خامی ہے ہمارا نقص ہے ان لوگوں ہم جانتے ہیں جن کے جاننے کوئی ضرورت پر نہیں ہمیں اور ان کو نہیں جانتے جن کی جاننے کے ضرورت ہے تاکہ جاننے کے بعد پھر ہم ان کو ایڈیل بنا کر ان کا نقص قدم پر چل سکیں مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کہ پاؤں میں اندر کوئی شگر کی تکلیف تھی پھوڑا نکل گیا اللہ اکبر مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی بالاخر ڈاکٹر نے شاید انگوٹھا کاٹنے کا کہا کاٹ دیا گیا پھر پاؤں کاٹنے کہا کاٹ دیا گیا تا آنکہ ران سے کاٹنے کا بالاخر فیصلہ ہوا اب جی فیصلہ جب ہوا اس زمانے میں طبیعی ٹکنالوجی بھی اتنی اہم نہیں تھی اتنی آگے نہیں تھی بڑی پرانی بات ہے میرے یہاں آنے سے پہلے مفتی صاحب اللہ کو پیارے ہوئے پچاس سال تو مجھے ہونے کو ہیں جہاں میں شرفیہ میں دو سال پہلے گزاریں تب بھی مفتی صاحب نہیں تھے خدا کی کروڑ ہارے میں تنازل ہوں تو بتایا گیا کہ اب آپ کو بے ہوش کیا جائے گا جب بے ہوش کرنے کی بات سنی تو مفتی صاحب فرمان لگے کتنی دیر بے ہوش رہی کہنے لگے چار گھنٹے چھ گھنٹے دس گھنٹے بے ہو سکتی ہے حران کاٹنی ہے فرمان لگے اس کا مطلب یہ کہ کتنی دیر تک میں خدا کے ذکر سے محروم رہوں گا یہ صاحبہ نہیں ہیں میرے دوستو اس دور کے لوگ ہیں لیکن کیا اللہ نے ان کا مقام عطا فرمایا تھا تو مفتی صاحب نے فرمایا یہ تو مجھے گوارہ نہیں اتنی دیر تک میں خدا کی یاد سے محروم رہوں گا عرض کیا گیا خدام کی طرف سے گھر کے ورگوں کی طرف سے حضرت یہ ایک امرجنسی ہے مشکل ہے سوچ کر فرمایا اچھا ایسا ہے بے ہوش نہ کریں مجھے جس دن جس وقت ڈاکٹر نے میرے ران کو کاٹنا ہے مجھے آدھا گھنٹے پہلے بتا دیں میں خدا کی ذات تر متوجہ ہو جاؤں گا کاٹ لیں ایسا ہی ہوا وہ سب گران کاٹ دی گئی ہے انہوں نے اوف بھی نہیں کیا یہ اسی طور کے لوگ ہیں دوستو اللہ سے دعا کریں اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے توفیق دے میری ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نماز تر متوجہ ہو اپنے بچوں کے بارے میں حضور کا فرمانے مرو اولادکم بسلات اپنے بچوں کو نماز کی تاقید کرو اذا بلغو سبعا جب سات سال کے مقر پہنچیں وزربوہم علیہا اذا بلغو عشرن اگر دس سال کے عمر کو پہنچ کر نماز نہیں پڑھتا تھا پھر بٹائی کرو یہ جو بات میں ارز کر رہا ہوں میرے دوستو آپ سب میرے دوستیں ناراض کوئی بھی نہ ہو کیا آپ میں سے کسی نے دس سال کے عمر کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کی ہے نہیں کی ہوگی کمزوری ہیں ہمارے اندر یہ نہیں کہ آپ اللہ کا نبی کی بات نہیں مانتے ہیں اللہ کے رسول کی بات کو نظرانداز کرتے ہیں نہیں کمزوری ہیں اپنی رحمت سے ہماری کمزوری دور فرما دے لیکن حضور کا یہ فرمان سن لیا ہے تو آپ پھر دو چیزیں ہیں ایک طرف خدا کی رضا ہے دوسر طرف بیوی اور بچوں کے رضا ہے تنہائی میں بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ہم نے کس کو راضی کر رہا ہے اگر خدا کی رضا پیشن نظر تو خدا آسانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ احمد دے گا جرد دے گا یہ باتیں میں کر رہا ہوں تو مجھے اپنے ماں باپ کے لئے دل سے دعائیں نکل دی ہیں میرے خیال میں پانچ سال کا یا اس سے بھی کم تھا مجھے نماز کی تحقید کی ہے مجھے نہیں یاد کہ کب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی اور کب سے میں نے روزے رکھنے شروع کی ہر وقت جو اندھیان آتا ہے تو ان کے لئے دعائیں نکل دی ہیں ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں لیکن ماں باپ جب نماز پڑھیں گے تو بچے بھی ان کو دیکھیں گے جس گھر کے اندر نماز کا احتمام ہوتا ہے تو بچے بھی اس کو دیکھتے ہیں خدا کے لئے نماز کا احتمام کریں اور نماز ایسی دھیان والی نماز جو ابھی میں نے صرف ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے سنہ ابھی میں سورہ فاتح کے ترجمہ نہیں پیش کیا دھیان والی نماز خدا کی ذات کو متوجہ رکھ کر نماز ادا کریں گھر والوں کو ایسی تحقید کریں انشاءاللہ خدا کی رحمتیں آئیں گی اللہ پاک کی رحمتیں جنگلی جانوروں کے لئے نہیں میرے اور آپ کے لئے ہیں وہ اگر غفور و رحیم ہے تو اس کی رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے وجود دیا ہے صد بخشی ہے بولنے کی سوچنے کی چلنے کی پھرنے کی سلائیتیں بخشی ہیں کھانے پینے کی نعمتیں عطا فرمائیں اولاد کی نعمتیں عطا فرمائیں کاروبار دیا ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بڑی مہربانیاں ہم پر ہیں اس سے بڑی مہربانی یہ اللہ نے ایمان کے دور سے مالا مال کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پیغمبر عطا کیے قرآن کے شکل میں اللہ نے ہدایت نام عطا کیا زمین و آسمان کی ساری مخلوق پر اسے افضل مخلوق انسان ہے یہ ساری کائنات کا نظام اللہ نے آپ کے لئے چلایا ہے سروج آپ کو روشنی دیتا ہے چاند آپ کو روشنی دیتا ہے ستارے آپ کے پھلوں اور غلوں کے اندر رسیں بھرتے ہیں بے شمار پرندوں کو اڑتے جانوروں کو انسان زبا کر کے کھا جاتا ہے انسان کے گوشت کو کوئی جانور نہیں کھاتا سمندر کیان گرت و خلوق اس کو انسان کھاتا ہے انسان کا گوشت مچنی نہیں کھاتی اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگا تم انتعود دو نعمت اللہ اللہ تکسوہ خدا کے نعمات کو گنہ چاہو گے نہیں سکو گے اپنے وجود سے لے کر پیر کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک آپ ایک ایک چیز کا جائزہ تو لیں خدا کے کتنی نعمتیں ہمارے وجود کا موجود ہیں کبھی ہم نے اس بات کا احساس کیا کہ خدا کتنی نعمتیں ہمارے وجود میں ہیں اس کا ہم کس طرح شکردہ کر سکتے ہیں یہ شکردہ ہوگا دوستو تھاری نعمتوں کا نماز کی پابندے کریں انشاءاللہ نزیز نماز جب صحیح ہو جائے گی نماز کو سیکھنے کوش کریں نماز کو سیکھنے کے کوش کریں ہر انسان بہتر سمجھتا ہے کہ میں نماز سیکھئے کہ نہیں سیکھئے اب یہ علماء ہیں یہ معاشرہ بالکل علماء سے خالی نہیں ہو گیا اس بات کا انظار نہ کریں کہ علماء سب کے سب ختم ہو جائیں کوئی بتانے والا نہیں ہوگا جس تیزی کے ساتھ اس سال ڈیڑھ سال کے اندر پاکستان کے علماء اٹھے ہیں پچھلا دور مجھے سارا یاد ہے کسی اندر اتنی تیزی سے علماء نہیں اٹھے دیں یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کی منشاہ کیا ہے اس کے فیصلے کیا ہیں اس مخلوق کے ساتھ خدا کے فیصلے کیا ہیں بڑی بڑی سخصیتیں اٹھ گئیں بڑی تیزی سے اٹھیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو نشانات ہیں میری طرح کے شاید یہ بھی باقی نہ رہیں بڑا علمیہ ہوگا دوستو اس لئے میں سب دوستوں درخواست کرتا ہوں اپنے زندگی کو باقی مقصد بنائیں کاروبار کریں ضرور کاروبار مقصد نہیں وہ آپ کی ضرورت ہے نوکری کریں نوکری مقصد نہیں وہ آپ کی ضرورت ہے مقصد خدا اس کا رسول کے حکم مرداری ہے یہ نوکری بھی چلی جائے گی کاروبار بھی چلی جائے گی واپس تنہا آپ قبر کے اندر جا کر میرے سمید لیٹیں گے اس وقت نہ نوکری ہوگی نہ کاروبار ہوگا نہ پیسہ ہوگا نہ بلڈنگ ہوگی نہ کار ہوگی اس وقت اپنا ایمان اور اپنے عامال ہوں گے اس کالی کوشڑی کی قبر والی جو اس کا احساس کریں گے اس میں ہم کوئی بینگ بیلس لے کر جائیں گے ہمارا ساتھی ہمارے رشدار کو ہمارے ساتھ ہوگا ہماری بیمیاں ساتھ ہوں گی تنہا ہم ہوں گے یا خدا کی ذات ہوگی ہمارے ایمان یا ہمارے عامال ہوں گے اس لئے اس میری بات کو تلخ نہ سمجھیں یہ تیسرے جمعہ آ رہا ہے آپ حضرات اپنی زمداری سمجھیں خدا کے سامنے پوچھ ہوگی قوہ نفسکم وعلیکم نعرہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ خدا ہمارا رشتدار نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ دے اور دوسری قوموں کو عذاب میں مرتلا کرے سب کو خدا نے بنایا ہے اور سب پر خدا کے احکام کو پورا کرنا ذمہ داری ہے ہم مسلمان کہلا کر اللہ کا حقوق انو پورے کریں گے تو خدا کے غضب کو اللہ کریں گے اس لئے کاروباری دوست مارکیٹوں والے وہ بھی سن لیں اسی طرح اپنی ذمہ داری پوری کریں مارکیٹوں کے اندر مہم چلائیں کہ نمازوں کے اوقات کاروبار بند کیے جائیں تجربہ کرکا دیکھ لیں پہلے سے زیادہ کاروبار ہوگا انشاءاللہ پہلے زیادہ برکتیں آئیں گے زیادہ پیسہ آئے گا گھروں کے اندر بھی احتمام کریں بی بی ناراض ہوتی تو ہوتی رہے بچے ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہے خدا کے لئے ان کو ناراض کرلو نبی کو راضی کرو خدا کو راضی کرو بی بی بچوں کو ناراض کرلو ٹھیک ہے وہ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک دن ناراض ہوں گے دوسرے دن راضی ہو جائیں گے ایسی بی بی جو بالکل خدا کی باغیہ ہے نماز نہیں پڑتی اس کو بی بی رکھنا ٹھیک نہیں اس کو وارننگ دے دو میری نکاح میں رہنا ہے تو نماز ادا کرنی پڑے گی تمہاری وجہ سے میں خدا کے عذاب کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں انشاءاللہ اگر مسلمان ہوئی تو پردے ہٹ جائیں گے پھر نماز ادا کرے گی یہی حال بچوں کا بھی ہے ساری رہتیں دیں ساری نعمتیں ان کو دیں ساری خوش اخلاقیوں کے ساتھ پیش آئیں جب خدا کا حکم پورا ہو جائے تو اس وقت بیگانے ہو جائیں ام المنعاشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلاح پہ رحمت سے لیکن جب نماز کا ٹائم آتا تھا پھر ہمارے لئے عجر بھی بن جاتے تھے عجر بھی بننے کوشش کریں اس وقت نبی کا طریقہ اپنا رہیں گے تو پھر انشاءاللہ اپنے دل سے پوچھنے کتنا سکون ملا ہے اور خدا کی رحمت ایک اس انداز سے آئی ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کہنے کو اور سننے کو قبول فرمالے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین